پولیس کی باری نفری موجود ہے ایسیسی اوپریشن موجود ہے جبکہ غلام دستیر ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھے کچھ مناظر دیکھے جن میں دو سے تین گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی آگ میں جھلس رہی تھیں گاڑیاں یہ تھانے کی حدود کے اندر گاڑیاں ہیں جن کو آگ لگائی گئی ہیں یہاں میں یہ وہ مال مسروکہ ہوتا ہے جو پولیس داکھوں چونوں سے برامت کرتی ہے ملزمان سے یہ وہ مال مسروکہ ہے جو پولیس طور پر جلا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سنے کا جو ریکارڈ ہے پولیس طور پر جلا دیا گیا ہے یہ وہ مناظر تھے جو تھانے کے اندر کی گاڑیاں کو جلایا گیا ہے جبکہ دوسری طرف جو جلوس کے اندر شامل گاڑیاں تھی وہ تین سے چار گاڑیاں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں آجا یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیس اہلکار جو ہیں ایک جانب سے ان کی نفریت یہ اپروچ کر رہی ہے مظاہرین کی جانب آ رہے ہیں جو کہ پولیس اہلکار ہیں جو کہ اب تھانے کی جانب بڑھ رہے ہیں مخلف اطراب سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشتعل افراد کا گھراو کیا جائے اور آنسل گیس کے شیل فائر کر کے ان کو منتشر کیا جا سکے لیکن یہ مظاہرین ہیں کہ اپنا سلسلہ روکنے کو تیار ہی نہیں اور بددستور احتجاج کیے ہوئے ہیں پتھراو کر رہے ہیں آگ لگائی ہے انہوں نے تھانے میں اندر داخل ہو کر وہاں پر گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو ابھی یہ پولیس اہلکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہیں اور آنسل گیس کے شیل بھی فائر کر رہے ہیں یہاں ایکسپس نیوز کے نمائندے گولام دستگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن جواب میں آپ دیکھیں کہ مظاہرین منتشر ہوتے ہوتے بھی جواب بھی پتھراو کر رہے ہیں پولیس اہلکار اب پروچ کر رہے ہیں یہی سورتیال تھانے کی دوسری اطراف میں ہے کیونکہ تھانے کی پچھلی سائٹ پر مسجد واقع ہے مسجد کے سامنے وہ جلوس ابھی بھائی تعداد میں موجود ہے ادھر سے زبردست ابھی تصادم ہونے کا خدچہ ہے لیکن پولیس یا انتظامی افتران کی طرف سے یہاں پر کوئی نہیں پہنچا تاکہ جو جلوس کے شرکاہ ہیں ان کو جو مذاکرات کر کے ان کو منشر کیا جاتے ابھی بھی جلوس وہ رمہ دمہ ہے وہاں پر موجود ہے پولیس کی بھائی نفری طلب کی گئی ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ذمہ داران افتران کی طرف سے مذاکرات نہیں کیے جارے کیونکہ ایک بھی پارٹی سے اگر مذاکرات کر لیے جائیں تو اس صورتحال کو کنٹرول کیا جاستا ہے غلام دستگیر دونوں ابھی جو گروہ جن کے درمیان فائرنگ ہوئی تھی وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے درمیان ابھی بھی تصادم کسی فضاء ہے میجامی ایک گروہ جو جس گروہ کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی وہ گروہ مسجد کے اندر موجود ہے ان کے پاس بھاری اسلام موجود ہے اس کے علاوہ جو دوسرا گروہ ہے وہ احتجاج کر رہا ہے اور احتجاج کے دوران زبردست جو ہے نعرے بازی کی جا رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ فائرنگ کرنے کی وجہ سے جو لوگ چار افراد جو زخمی ہوئے ہیں زخمی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اس کے بعد وہ منشر ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پولیس کے جو عالی ذمہ داران ہے یا انتظامی یہاں کے افتران ہے کوئی بھی یہاں پر نہیں پہنچا تاکہ جو متاثرین ہیں جن کے چار لوگ زخمی ہوئے ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کو یہاں سے دوسری جگہ اور متقل کیا جائے غلام دستگیر پہلے یہ اطلاع تھی کہ تین سے چار گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے لیکن یہاں پر تھانے کی حدود میں جو مال مصروع کا ہے اس میں لا تعداد گاڑیاں درجنوں گاڑیاں موجود ہیں جن کو آگ لگا دی گئی ہے تھانے میں موجود اکثر گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے جنہیں بجھانے کے لیے اب فائبر گیٹ کا عملہ غلام محمد آباد تھانے پہنچا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آگ لگی ہے جن گاڑیوں کو ان پر قابو پایا جا سکے تاکہ مزید یہاں پر نقصان سے بچا جا سکے اور مزید خطرات انہیں کم کیا جا سکے ابھی بھی تھانے کے باہر جو مشتعل مظاہرین ہیں وہ پتھراو کر رہے ہیں اور توڑ پھوڑ و راگ لگانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب پولس اہلکار چاروں اطراف سے مخلف ٹولیم کی صورت میں ان مشتعل افراد پر قابو پانی کی کوشش کر رہے ہیں آنفرگیس کے شیلز فائر کیا جا رہے ہیں اور ہوای فائرنگ بھی کیا جا رہی ہے ایکسپس نیوز کے نمائندے غلام دسترگیر ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں غلام محمد آباد فیصل آباد سے عجید دسترگیر جو بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جو تھانے کی صورتحال ہے وہاں تو تقریباً جو 75 فیصد کنٹرول کر لیا گیا ہے لیکن جو جائے وقوع ہے جہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پر ابھی تک کوئی اقدامان نہیں کیے گئے پولیس نے تمام علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے مسجد جو مسجد ہے قاسمی مسجد اس کو بھی چاروں طرف سے گھیرے میں لیا گیا ہے مسجد کے اندر ایک گروہ ہے ان کی طرف سے فارنگ کی گئی تھی مسجد کے اندر ہی ہے ان کے پاس بھاری اسلام موجود ہے اور یہاں پر ابھی خدشہ نظر آ رہا ہے کہ تصادم ہو کیونکہ جو جلوش جن لوگوں نے نکالا ہوا تھا دوسری تنظیم نے وہ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں اور چند ہی گلس کے فاطلے پر یہاں پر زبردست نعرے بازی کی جا رہی ہے اور پولیس کے اہلکار ہی موجود ہیں یہاں پر کوئی اعلیٰ افسر یا انتظامی افسر کوئی نہیں آیا کہ یہ جو لوگ یہاں پر مزارہ کر رہے ہیں جن کی طرف سے جلوش نکالا گیا تھا ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور ان سے مذاکرات کیا جا سکیں اور آپ نے بتا ہے ابھی تک کوئی بھی اعلیٰ پولیس حکام یہاں پر یا انتظامی کی جانب سے فیصلہ بے انتظامی کی جانب سے کوئی اعلیٰ حکام یہاں پر خود موجود نہیں ہے جی بلکل جامعی اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے کوئی نہیں یہاں پر پہنچا اور نہ ہی انتظامی افسران کی طرف سے یہاں پر کوئی پہنچا ہے کہ جو صورتحال کشیدہ سے کسیدہ ہوتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ مسجد اور جو جلوس ہے اس کے درمیان چند ہی گز کا فاصلہ ہے اور جو مظاہرین ہیں بہت زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں وہ زبردست نارے بازی کی جا رہی ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی تک مذاکرات نہیں کیا جا رہے اور جو دوسری طرف اس خانے کی صورتحال ہوتی طور پر چلا دی گئی ہیں وہاں پر فائل برگیٹ کی گاریوں کو بلوایا گیا ہے تاکہ وہاں پر جو آگ لگی گئی ہے اس کو بجائے جا سکے لیکن جو دوسری صورتحال ہے وہ بلکل شیدہ ہے پولیس نے سارے علاقے کو گیرے میں لیا ہوا ہے حساس آداروں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ فیصل آباد کی اعلیٰ انتظامیاں اور پولیس انتظامیاں کی طرف سے یہاں پر کوئی نہیں آیا کوئی ذمہ دران افتران یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد ہی مذاکرات ممکن ہوگی جب یہ جلوس جا رہا تھا تو اس جلوس کی ہمراہ بھی کیا کوئی پولیس کی نفرت آئیونات کی گئی تھی کوئی انتظامات کیے گئے تھے کوئی جو روٹ ہے وہ مقرر کیا گیا تھا اسے ایک کلیر قرار دیا گیا تھا نہیں جامی کل کل جو یہ ایک تنظیم ہے ان کی طرف سے تفضات کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ اس روٹ کو اپروو نہ کریں اس روٹ کی منظوری نہ دیں کیونکہ ایک جو دونوں مذہبی گروہ ہیں ان کے درمائن تصادم ہونے کا خرچہ ہے اس وجہ سے ایک گروہ کی طرف سے یہ تفضات دار کیے گئے تھے لیکن جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کی نوٹس میں بھی یہ بات لائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس روٹ کی منظوری دے دی گئی اور پولیس کی باری رفید تو درکنار پولیس کے چند اہلکار ہی تائنات کیے گئے تھے کیونکہ دیگر علاقوں میں بھی جلوس نکالے جا رہے تھے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان تصادم پیدا ہونے کا خرچہ ہے یہی بات ثابت آج ہو گئی کہ جو کافی مسجد کا مذہبی گروہ ہے ان کی طرف سے زبردست فائرنگ کی گئی تقریباً آدھا گھنٹہ تک فائرنگ کی جاتی رہی ہوائی فائرنگ کی گئی اس کے بعد برائے رات سیدھی فائرنگ کر دی گئی اس سے چار جو لوگ ہیں جو جلوس کے شرکاں میں سے چار لوگ ہیں وہ شریز اکمی ہوئے ہیں ان کو ہسٹال پہنچایا گیا ہے لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ بلکل پہ سیدھا ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ چند ہی گاز کے فاصلے پر جو جلوس ہے وہ موجود ہے اس کے لئے مسجد کے اندر جن لوگ کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی وہ بھی وہاں پر مسجد کے اندر ہی موجود ہیں